لاہور ہائی کورٹ میں سموگ کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہے الیکٹریک موٹر سائیکل نے یورپ میں انقلاب برپا کر دیا ہے الیکٹریک بائیکس کو لا کر سموگ میں بہتری لائے جا سکتی ہے عدالت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں مفاد آمہ کے دس فیصد مفت اشتہار چلانے کے حوالے سے پیمرہ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے عدالت نے سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے یہ کیا کیس ہے اور اس کی کیا سمات ہوئی ہے محمد اشفاق ہمیں بتائیں گے جی اشفاق ڈیٹیلز بتائیے گا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسی شاہد کریم نے سموگ کے حاتمے سے متعلق کیس کی سمات کرتے ہوئے پنجاب حکومت پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ پنجاب حکومت سموگ پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ ادامار نہیں کر رہی جس سے آئے روز سموگ بڑھ رہی ہے عدالت نے تین روز ہفتے میں تمام سکولوں کو بند کرنے کا اندیہ دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ تمام دفاتر کو ہفتے میں دو روز ورک فروم ہوم کرنے کا بھی اندیہ دیا اور یہ کہا کہ متعلقہ منسٹر سے میٹنگ کر کے اس حوالے سے اقدامات کریں عدالت نے دوران سمات یہ بھی کہا کہ الیکٹرک بائک نے یورپ میں انقلاف برپا کر دیا ہے اور یہاں پر بھی الیکٹرک بائک کو لاغو کر کے سموگ میں بیٹری لائی جا سکتی ہے عدالت نے جو اندوں کے بٹے علورگی کا باعث بن رہے ہیں ان کو ایک نوٹش دے کر اب وہ بسمار کرنے کا کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب انہیں سیل نہیں کیا جائے گا عدالت نے اس حوالے سے عمل درامت ریپورٹ آئندہ ہفتے طلب کر لی ہے محمد اشواق آپ کا شکریہ